بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہو میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہے ہم سب ٹھیک ہوں گا جی اللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک ہیں تو سب کو پہلے جمعہ مبارک تو آج میں بنانے لگی ہوں جی سوجی کے اور آلو کے نا کٹلس تو یہ میں نے ہاف کپ سوجی لے لیے اس کے لیے یہ دیکھیں ہاں جی چھوٹا کپ پہ ہاف کپ سوجی لیے اور یہ تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی مرچ اور یہ تین چار عدد مطلب کے آلو میں نے لے لیے اس کے یہ میں چار ڈالوں گے دو نہیں ڈالوں گی یہ دو آلو زیادہ ہو جائیں گے اس کے اندر زیادہ مسالے نہیں ڈالتا یہ تھوڑے سے مسالے ہیں یہ لائٹ سے مسالے والی بنانے لگی میں نے کہا چلے اپنے بیان بے ایک ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ جلدی والا کام ہے اور بڑے مزے کے بنتے ہیں میری ویڈیو پوری دیکھنا سکپ نہ کرنا میں آپ لوگوں کو بنا کر دکھاتی ہوں اس کے لئے مجھے ایک کپ پانی چاہیے یہ مجھے ایک کپ پانی چاہیے سوژی کے لئے بسم اللہ الرحمنہ یہ دیکھیں اتنی مطلب کے سوژی اس کے اندر ہو جائے گی یہ پانی اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کام جو زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ میں جو رکھی ہیں یہ نمک کالی میرچ یہ میں ڈال دیتی ہوں یہ سارا یہ تھوڑا سا پانی گرم ہو جائے گا اس کے اندر سوژی ایڈ کر دوں گے ساری اس کو اچھی طرح مطلب سوژی کو نا مطلب کرنا ہے آٹے کی طرح گون جے گی جس کے اندر ہی تو پھر میں آپ لوگوں کو شیئر کر دیں اتر ہی دیر میں آنا یہ آلو کر لیتی ہوں یہ دیکھیں آپ میش بھی کار لیں میش کر لیں گے تو آپ کی مرضی اس طرح گدو کش کر لیں گے اس طرح یہ بڑی اچھ تریقے سے ہو جائے گا اس کے اندر نا یہ گھٹلیاں نہیں بنیں گی تو یہ بوائل کرنے آپ لوگوں نے کچھے نہیں رکھنے جتنے آپ چیز زیادہ بنانے چاہیں گے اتنا آپ سمان زیادہ لے لیں مطلب کہ آلو وغیرہ زیادہ کر لیں یا سوژی زیادہ کر لیں مجھے جس آپ سے چاہیے میں نے اس صاحب سے لے لیے آپ لوگوں کو ضرور ٹرائی کرنا میرے ساتھ بنے رہنا میری ویڈیو پوری دیکھنا سکیپ نہ کرنا جو میرے بینڈ بائی نہیں ہے وہ بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سارے آلو کر لینے میں آپ لوگوں کو کر کے سارے آلو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کرتے جانا پھونٹے جانا سوژی کو ذرا اچھی طرح ساری مکس کر دیں ساری سوژی اس کے لئے جو میں نے پانی کا خادم گرم ہو چکا تھا ساری اچھی طرح مکس کر کے اس کو پھر ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھ دیں اب جب تو تھنڈی ہوگی تو یہ تیار ہوگی بس اس کو مکس کرنے کے ضرورت ہوگی اور اس کے میں کچھ بھی نہیں ڈلنا ہی آٹے گی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی میں نے سارے آلو میش کر لی اس طرح اب وہ تھنڈی ہوگا اس کے اندر میں سارے آلو ڈال دوں گی تو میں آپ لوگوں کو بعد میں پھر دکھاتی ہوں دیکھیں اس کے اندر میں تھوڑی اسی اجماعین بھی آئٹ کرنے لگی ہوں تاکہ یہ چیز نہ زلدی حضم ہو جائے اور اچھی طرح یہ دیکھیں میں نے آلو بھی ڈال لی اور یہ میں جو سوجی میں نے کی تھی وہ اب ان دونوں کو چیزوں کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا جیسے آٹا گونتے ہیں نا ویسے گونتے ہیں ہاتھ کے ساتھ چمچ والا کام نہیں ہے تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بھی چمچ کے ساتھ نہیں یہ بنے گا اس کا اندر کالی میرچ اور نمک ہی ڈالے گا یہ لائٹ سا ہے زیادہ ہیوی نہیں ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا یہ ایک جلدی بڑھنے والی چیز ہے اگر گر میں کوئی مہمان آجیں یا بچے زید کریں ہمیں بنا کے دیں تو یہ فوراں کام کر سکتے ہیں اگر ہمزان ہوئی ہے ماشاءاللہ جس جس میرے بینٹ بھائیو کو ویڈیو پسند رہے گی مجھے ضرور لائک کو کمینٹ میں بتانا اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دینا آپ لوگ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں زیادہ زیادہ لائک کیا کرو یہ دیکھیں ایسے آپ نے اچھی طرح ان کو گوند لینا ہے ہاتھوں کو تھوڑا سا گھیل لگاتے جانے بس تھوڑا سا زیادہ نہیں اور لگا لیں آپ تاکہ یہ ہاتھوں پر چپکے نہ یہ میں اچھی طرح گوند کے آپ لوگ کو اس کو میں تقریباً بیس منٹ تک ریسٹ دے دوں گی چھوڑ دوں گی اس کو اچھی طرح ایسے کاری کے نا دس منٹ تک چھوڑ دوں گی پھر میں اس کے بعد جو بھی کروں میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتی ہوں ملتے ہیں جی دس منٹ بعد ماشاءاللہ دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو میں نے رکھا ہوگا بڑا پیارا ہوگا ہے نرم ہوگا جیسے ہاں روٹی کا پیارا ہوتا ہے اب اس کو آپ لوگوں نے یہ بیلن لے لینا ہے روٹی بیلنے والا اگر آپ کے پاس یہ شلف صاف ہوتی اس کے اوپر کا گھیل لگا لینا نیچے اولی کر لینا اس کو تو یہ بیلن کو بھی اول لگا لینا تو تب تک میں جب بناتی ہوں میں نے گھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہلکی آنچ پر گھی گرم ہوتا ہے میں نے اس کے سلائس بناتی ہوں ایسے ہاتھ کے ساتھ ہلکا لکا پریس کر لے تھوڑا سا پہلے ہلکے ہاس اس کو ایسے بیلنا یہ ہو جائے گا اور یہ اپنے روٹی جیسے بنا لیں اتنا زیادہ پتلا نہیں بنانا تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے ایسے ہلکے ہاس اس کو بیلتے جائیں پھر اس کے لمبے لمبے آپ کو جس طرح کچائی یہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ ایسے کہنا لازمی لگانا آپ لوگوں نے ساتھ چپک جائے گا نکلے گا نہیں پھر یہ ٹوٹ جائیں گے تو یہ دیکھیں ایسے ہلکے ہاسے اس کو بیلتے جائیں میں سارے بیل کے میں ساری روٹی بیل کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اور اس کے میں کٹلس بنا کر دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو میں نے سارا بیل دیا ماشاءاللہ تو اب اس طرح کے آپ لوگوں نے چھوڑی لے لیں یہ نوک والی اور اس کے ساتھ اس طرح کے سلائس ایسے بناتے جائیں بڑے ایزیلی بان جاتے ہیں مشکل نہیں ہے جتنا بریک یا موٹا آپ نے رکھنا اتنا مطلق آپ کر سکتے ہو ایسے سارے آپ جتنا مرضی سائز لمبا بڑا چھوٹا جس طرح رکھنا جائیں اس کے گول بھی بان جاتے ہیں تو اس طرح آپ بناتے جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایزیلی چلے ایسے کٹنگ کرتے جائیں یہ میں ساری کٹنگ کرتی ہوں تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو میرے ساتھ بنے رہنا میری ویڈیو سکیپ نہ کرنا اگر سکیپ کروں گے پھر آپ لوگ کو پتا نہیں چلے گا یہ میں نے کس طرح بنائیا یا کیا کیا ہے تو بنے رہے کے ساتھ تو آپ لوگوں کو سمجھ آجے گی کہ میں کس طرح کر رہی ہوں مشکل نہیں ہے ایزیلی ہے بس تھوڑا سا ذرا مطلب کہ لگتا ہے سمجھانے کو یہ دیکھیں میں نے اتنے پیس کر لی بکایا بھی میں سارے پیس کر کے پھر میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے سارے پیس بنا لی ہیں اب ایک ایک پیس اٹھاتے جائیں ایسے میں چیک کرتی ہوں گرم ہو گیا تو اس کے اندر ڈال دے جہاں ہو گیا بسم اللہ اللہ یہ سارے اس طرح ڈالتے جائیں تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتانا آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی تو زیادہ مشکل کام نہیں ہے ایزیلی کام ہے مطلب خرچہ بھی زیادہ نہیں یہ چیزیں گھر میں مجود ہوتی ہیں آلو گہرا سوژی اکثر پڑی رہتی گھر میں اور یہ کالی میچ نمک بھی گھر میں ہوتا ہے پاہر سے لانے کی کوئی چیز اس طرح ڈالتا ہے میں نے اس کی یہی شیپ رکھیے کسی دن اور بناوں گا اس کی ڈیفرنٹ شیڈ بڑھ کے آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گی یہ لگی اس طرح میں سارے ڈال دوں گا اس کے اندر جب یہ فرائی ہو جانگے پھر آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس طرح کے فرائی میں سارے فرائی کر کے آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتی ہوں میرے ساتھ بنے لینا میری ویڈیو پوری دیکھنا ماشاءاللہ جس طرح کا کلر چاہیے تھا مجھے لائٹ بنان وہ ہو گیا اب اس کو نکالنے لگی بلکل چپس کی شیپ بن گئی ٹیسٹ بھی وہ ہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا بھائی دیکھیں اتنا گئی مہنگا پھر بھی ہم لوگ رسمیاں بناتے ہیں کہ چلے بچے بھی خوش ہو جائیں اور ہمیں لائک اور کمنٹ سسکرائب بھی مل جائیں تو جب آپ لوگ ہمیں نہیں نا یقین جانے لائک بغیرہ کرتے ہیں تو بڑا دوک ہوتا کہ ہم اتنی مینہ سے ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو دیکھیں چکا کے گزر جاتے ہیں تو آپ کا کیا جاتا ایک لائک کمنٹ کار دیا کریں یہ میں نے ڈیفرنٹ شیپ کا ایک بنایا میں نے ایک چلے میں دیکھنے یہ دیکھیں اس طرح کا سارے بنانے یہ بڑا لائٹ سا کلر ہے زیادہ ڈارک نہیں ہے تو میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں ابھی بہت گرم ہے تو آپ لوگ پھر میں کہوں گے آپ کو ضرور ٹرائی کرنا جب بڑے مزے کے کام خرچے میں بڑھنے والی چیز ہے تو جس جس کو میری ویڈیو پسان دیں مجھے ضرور لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ